Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadir. 483 ہجری کی ہے اور حضرت محمد بن فضل الکماری کی وفات 381 ہجری کی یعنی اب سے کوئی 1100 سال قبل تو ان سے متعلق یہ واقعہ نقل ہے کہ پہلے پہلے ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بدگوئی کرتے تھے اور عیب جوئی کرتے تھے اور اس میں بری طریقے سے مبتلا ہو گئے تھے ایسا آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ عادت پڑ جاتی ہے لیکن چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تو تھے لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کس طرح یہ اس راہ پہ چل پڑے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے انہیں ہدایت کی ایک راہ دکھائی گئی جس سے پھر وہ طائب ہوئے اور اس چیز سے باز آئے وہ کیا تھی وہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ مو سے میرے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے اور ان بالوں کو اپنے پاؤں میں رونتے چلے جا رہا ہوں جبکہ زبان سے خون جاری ہے جس سے سخت تکلیف بھی ہو رہی ہے اور عذیت بھی ہو رہی ہے جب میری آگ کھلی تو اس کے بعد میں نے تعبیر بتانے والوں سے رجوع کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے مو سے ایسے لمبے لمبے بال نکلتے چلے جارے ہیں اور میں انہیں اپنے ہی پاؤں سے رونت کے خود کو ہی تکلیف پہنچا رہا ہوں جبکہ میری زبان سے خون بھی جاری ہے میں تکلیف میں اور عذیت میں بھی ہوں لیکن روندنے سے باز نہیں آتا تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر تان تو نہیں کرتے کیونکہ معاملہ زبان کا معاملہ ہے اور آپ ایک ایسا کام کرنے میں مصروف ہیں جس سے آپ کو عذیت پہنچ رہی ہے آپ کی زبان آپ کو عذیت پہنچا رہی ہے اس فیل سے بچیے اور اس فیل سے اجتناب کیجئے یہی نشاندہی ہے اس خواب میں کہ باز آ جائی ہے سو چنانچہ حضرت محمد بن فضل الکماری رحمت اللہ علیہ اسی لمحے فوراں طائب ہو گئے اور اپنے اس کام سے باز آ گئے اس واقعے کو المبسود کے جز نمبر چوبیس میں جلد نمبر بارہ میں صفحہ نمبر ففٹی سیون پر نقل کیا گیا ہے مقام عبرت بھی ہے اور سوچنے سمجھ کے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے لیکن وہی بات ہے کہ کوئی نصیحت لے تو جنہوں نے نصیحت نہیں لینی انہوں نے اس کو بھی مزاق میں اڑا دینا ہے کیونکہ نفس کے اعتبار سے کبھی کبھی لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انہیں اگر ہدایت کا راستہ دکھایا بھی جائے تو وہ نفس پرستی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہدایت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں ہدایت پر بھی تھٹے مارتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کبھی کمی نہیں رہی کہنے کو ان میں سے بعض لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ان میں سے ایک وہ لوگ بھی تھے جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے قرآن کی تلاوت کو تم دیکھو گے صحابہ سے کہہ رہے ہیں تو رشک کرو گے ان کی عبادات کو دیکھو گے رشک کرو گے لیکن ان کی سارے عامال غارت ہو گئے کہ ان کی مثال اس تیر کیسی ہے جو شکار سے لکل گیا لگا نہیں اپنے حدف پر تو اسلام سے ایسے ہی خارج ہیں جیسے تیر خارج ہو جاتا ہے اور حدف سے بھی نکل جاتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا اور یہ وہی خوارج ہے کہ پڑھتے تو قرآن تھے اور اہلِ بیعت پر کفر کے فتوے لگاتے تھے مولا علی پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اور جب انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کریم لے کر گئے جو حبر المفسرین ہیں تفسیر میں ایک بادشاہ ہے ایک ملکہ ہے آپ کا تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی نہ سنی بلکہ اڑے رہے قرآن کریم کی ان غلط تعویلات پر جو یہ کرتے تھے تو کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے پر لوگ ہدایت قبول ہی نہیں کرنا چاہتے پر کوئی بات نہیں ہم اپنا کام جاری رکھیں گے ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تاکہ لوگ اس چیز سے باز آئیں انہیں خبر نہیں ہو رہی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ایک صحابی تو ہے لیکن ایسے ہی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر وہ بات بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے پھر ایسے لوگوں کی ذد سے شیخین بھی شیخین پر بھی یہ تنس کرنے سے باز نہیں آتے یہی لوگیں ہم نے دیکھے ہیں شروع ایسے ہی ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ